اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواز پانچ منٹ دے آپ بات پوری کر رہے ہیں رائشنگ نگر پی ایسی سی سی کوپ جلات ایک سالے بنایا جاوے ہمارے چھتر پاکستان سیمانک چھتر ہے آئے دن یہاں کیجویٹی ہوتی رہتی ہیں ہمارے نزدیک کوئی بڑی چکسہ سویدہ نہیں ہے رائشنگر سے گنگا نگر پچھتر کلومیٹر اور بیکان ایرے ایک سو پچاس کلومیٹر اس کے بیچ میں کوئی بھی راج کی ہے سویدہ نہیں ہے جس سے ہمارے چھتر کے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے میرے چھتر کی پی ایسی سی سی بیزینگر میں ماتر دو ڈوکٹر ہیں میں آپ کے مادم سے مانے منتر موجہ سے نیویدن کروں گا کس سی ایسی کی پرتی دن سالسو کی اوپی ڈی ہے اور وہ کس طرح ان مریضوں کا علاج ہوتا ہوئی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس سے لوگوں کے بہت کٹھنائیاں ہوتی ہیں پریاتھ ڈوکٹروں کی نیوکتی کرنے کی کرپا کریں سی ایسی رائشنگر ہے پی ایسی بیزینگر میں آلٹرہ سنوگرافی مسینوں کی بھوستہ نہیں ہے رائشنگر سی ایسی کے اندر چودہ چار دو ہزار چھے کو ایمپی لیٹ دوارہ ایک آلٹرہ سنوگرافی مسین ستھاپیت کی گئی تھی وہ دس سے دو ہزار گیارہ کو بند ہو گئی اور اس کے بیچ میں کسی وششک ہے کہ نئے ہونے سے پد کی نکتی نئے ہونے سے کوئی اپیوگ نہیں ہوا مانے سواپتی بہت ہے میں آپ کے مادم سے نویدن کروں گا کہ سی ایسی پر آپ سنوگرافی کے وششکوں کے پد ستاپیت کریں ویدان سواہ چیتر رائشنگر کے پراتمک سواستے کے اندر اپ سواستے کے اندروں میں ڈاکٹروں کے نرسنگوں کے ستاپ کے پد بہت رکھت ہیں جس سے وہاں کے اکسیتر کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے علاج نہیں ہو پاتے میرا آپ کے مادم سے مانے منتری موجود سے نویدن ہے کہ ان کے جلدی پدوں کی پورتی کر لوگوں کو سواستے کا لاب دینا ہے سی ایسی رائشنگر میں بلیڈ بینک کی ووستہ نہیں ہے پورے ویدان سواہ چیتر میں بلیڈ بینک کی ووستہ نہیں ہے اور بلیڈ کی جب بھی ضرور پڑتی ہے چاہے وہ ایکسٹینٹ معاملہ ہو چاہے کسی آپریشن کا معاملہ ہو تو پچھتر کلومیٹر گنگا نگر سے پہلے بلیڈ کی ووستہ نہیں ہے تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ ویدان سواہ چیتر میں ایک سی ایسی پر آپ بلیڈ بینک کی ووستہ کریں پچھلے چھ سات مہینے میں مانے سباپتی موجود ہے رائشنر کے جو بھی پراتھمک سی ایسی چکل سالے ہیں اس میں چھے روگیوں کیلئے دوائیں کی کوئی ووستہ نہیں ہے میرا آپ سے نویدن چھے روگیوں کی دوائیں کی ووستہ کیونکہ اگر ان کی دوست بیچ میں سے ٹوٹ جائے گی تو ان کا کوئی علاج کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں دوائیں کی ووستہ کی جائے مانے سباپتی موجود ہے ادھر کے ہمارے ستہ پکش کے بہت سے ساتھی بار بار کہہ رہے تھے یہ بھیلوڑا موڈل تو ایسا ہی ہے تو میرا نویدن ہے کہ کرونا میں ہمارے پردان سیوک جی نے تالی تھالی وغیرہ بجوا کے کیا علاج کروایا راجتان سرکار نے بیلوڑا موڈل منا کے پورے راجت سان کو کرونا سے بچایا میرا آپ سے نویدن یہ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کرونا کے اندر بنارس جمنا جیسی ندیوں میں لاشیں تیر رہی تھی اس وقت ہمارے پردان سیوک سو رہے تھے پردان سیوک دیس پہ داناواد جہن جگم ہمارے پردان سیوک سو رہے تھے